اسلام علیکم ملکم بیک ٹو مائی چینل عمرہ کرنے کی سعادت ہمیں حاصل ہوگی انشاءاللہ بس وہی بات ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہمیں ہو تو ہم جو مرضی کر لیں ہم نہیں ہو سکتے تو جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے تو الحمدللہ اللہ پاک جو بھی ہمارے لئے کرے ہمارے حق میں ہمارے لئے بہتر کرے اور ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کام ہوگا کہ اللہ پاک نے پھر سے ہمیں جو ہے اپنے گھر بلایا اور ہمیں جو ہے نا عمرہ کی سعادت حاصل ہوگی ماشاءاللہ تو بس اسی تیاری میں جو ہے نا پورا دن بہت کام میں ہی گزر رہا ہے میرا تو کلیننگ کرنے کے بعد سارا جو ہے میں نے کام سارے کمپلیٹ کر لیے تھے کہ جانے سے پہلے کیونکہ کچھ دن ہم جو ہے نا مکہ میں رہیں گے اور مدینہ میں رہیں گے تو یہ ہوتا ہے کہ کہیں بھی جانا ہوتا ہے تو اس سے پہلے جو ہے نا جو لانڈری کرنی ہوتی ہے اور گھر کی جتنی کلیننگ وغیرہ کرنے ہوتی ہے وہ ساری جو ہے نا وہ کر کے گھر بلکل کلین اپ کر کے جانا ہوتا ہے تو یہاں پہ جی میں کچن میں لنچ میں بنا چکی تھی تو پڑے ہوئے تھے کچھ فروٹس وغیرہ تو وہ تھا کہ کچھ کھانے پینے کا جو سمان ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جانے سے پہلے بلکل فریج بھی بلکل ساف ہونا چاہیے تو یہاں پہ تھا پپایا تو میں نے کہا یہ ویسٹی ہوگا تو اسے اچھا ہے کہ میں اس کا کچھ بنا لوں تو یہاں پہ جی میں جو پپایا ہوتا ہے جسے پپیتا کہتے ہیں تو اس کا جو ہے نا میں حلوہ بنا لی تھی تو ایسے ہی آپ جو ہے حلوہ بنا لیں یا پھر اس کی برفی بنا لیں ایسے پوڈنگ بنا لیں تو وہ کھایا بھی جاتا ہے تو ویسے تو پپیتا پڑا پڑا ہرابی ہو جانا تھا اور ویسے بھی وہ کھایا نہیں جاتا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہوتا ہے کیونکہ مجھے تو اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا لیکن ایسے پوڈنگ بنی ہو تو وہ بہت آرام سے بچے بھی کھال دیتے ہیں اور ایک اچھا سا ٹیسٹ بھی اس کا ہو تو ابھی کچن سے فری ہونے کے بعد کھانا کھانے کے بعد تو ہم جائیں گے باہر کچھ شاپنگ کرنے اور محمد کے لیے نا حرام ہم نے لینا ہے کیونکہ پہلے جب محمد نے عمرہ کیا تھا تو اس ٹیم یہ بالکل چھوٹے سے تھے تو وہ حرام تو ظاہر آپ ان کو وہ فٹ نہیں آئے گا تو یہاں پہ جو ہے وہ مارکیٹ سے جو ہے نا وہ ایزیلی مل جاتے بچوں کے حرام بھی تو میں نے سوچا کہ ہم یہاں سے ہی حرام لے لیں کیونکہ ویسے تو جب ہم مکات جاتے وہاں سے بھی مل جاتے تو مکہ مدینہ سے بھی مل جاتے تو میرا یہی تھا کہ یہی سے جو ہے نا میں ان کا حرام لے لوں اور کیونکہ اس کو پھر واش بھی کرنا ہوتا ہے کیونکہ ایسے وہ بتا ہے عجیب سا اس میں سے وہ تھریڈ نکلتے رہتے ہیں اور وہ کپڑے کی سمیل ہوتی ہے تو یہی ہے کہ میں واش کر کے ہی کوئی بھی نیو ہو کپڑا اسے واش کر کے ہی یوز کرنا چاہیے تو بس وہ حرام لینے اور کچھ چیزیں لینے اور حاصل کہ جب بچوں میں ساتھ آپ ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سے زیادہ جو ہے نا وہ بچوں کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں تو ٹریول میں بچوں کی ہر چیز رکھنی پڑتی ہیں ٹکٹس جو ہیں وہ ہم نے بک کروائی ہوئی تھی اور اس حساب سے ہم نے بکنگ کروائی کیونکہ اب رولز چینج ہو گئے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب آپ کا دل کی آج جانے کا مکہ جائیں یا مدینہ جائیں جسٹ آپ ٹکٹ کروائیں چاہے بائی روڈ جائیں یا بائی ائر جائیں آپ ایزیلی جا سکتے تھے لیکن اب تھوڑا سا رولز چینج ہو گیا لیکن الحمدللہ پہلے سے تھوڑے سے رولز میں نرمی آ گئے جس یہ ہے کہ اپائنمنٹ آپ کو لینی پڑتی ہے آپ اگر عمرہ پہ جا رہے تو عمرہ کے لئے بھی جو ہے نا وہ ڈیٹ اور ٹائم سیلیکٹ کرنا پڑتا ہے وہ اپائنمنٹ لینی پڑتی ہے اور مدینہ میں اگر آپ جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی جو ہے اگر آپ ریاض الجنہ جاتے ہیں اور وہ نمازوں کی جو ہے نا وہ اپائنمنٹ لینی پڑتی ہے ہمارا یہی تھا کہ لازٹ اے تھا تو ساری جو ہے نا وہ باقی جو کام ہیں پیکنگ وغیرہ اور جو شاپنگ کرنی تھی تو وہ آج ہم نے جو ہے نا وہ کرنی ہے اور بس لنس کرنے کے بعد ابھی ہم جا رہے تھے لولو ہائپر مارکیٹ کیونکہ وہاں پہ میں نے دیکھا تھا بچوں کا حرام تو بجائے کہ کسی بھی مارکیٹ سے مل جاتا ہے دنوب سے بھی مل جاتا ہے لیکن یہ تھا کہ میں نے یہاں پہ دیکھا تھا تو یہ تھا کہ ٹائم بچ جائے تو بس ہم وہاں سے لے لیں تو پھر ساتھ میں کچھ چیزیں وغیرہ لینی تھی تو ضرورت کی تو وہ ہم نے لے لی تو وہاں پہ جو ہے وہ آپ کو ایج کے حساب سے جو ہے نا بچوں کے حرام مل جاتے ہیں اور بہت سٹف بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور سارے کام کمپلیٹ کرنے کے بعد لازٹ میں آگیا ہمارا پیکنگ کا کیونکہ میں نے سارے جو ڈریسز رکھے تھے وہ سارے میں نے پریس کر کے رکھیں ویسے تو وہاں ہوتل میں آپ کو مل جاتا ہے پریس کرنے کے لئے لیکن یہ ہے کہ آپ گھر سے کر کے جائیں تو وہ ایزی رہتا ہے ٹائم بھی آپ کا بچ جاتا ہے تو اس میں جو ہے میں سیپرٹ سے جو ہے نا وہ احرام جو ہے نا بلکل سیپرٹ میں رکھ لی تھی ایک پیک کے اندر تو کیونکہ اس میں یہ تھا کہ ان کے ساتھ پرفیومز وغیرہ یا کچھ بھی ایسا نہ لگے تو میں نے سیپرٹ ہی رکھے اور یہ میں نے ٹریولنگ بیگ جو ہے نا یہ تو مست ہی ہوتا ہے اگر آپ کے ساتھ بچے ہوں اور ویسے بھی فیملی کے ساتھ ہو تو یہ مست آپ کے ساتھ ہونی چاہیے جو بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں تو میں نے یہاں پہ میڈیسن اور جو کچھ سیفٹی پینز اور جو ضرورت کی چیزیں تھی وہ ایک بیگ میں ڈال دی اور ساتھ میں جو ہے نا میں نے سیپرٹ ایک جو ہے نا جائن ماز اپنے لیے جو ہے نا یہاں پہ میں نے رکھ لی تو ایک ہینڈ کیری ہمارا ہو گیا ریڈی اور دوسرا جو ہے وہ بھی میں اس کی پیکنگ کروں گی تو اس پہ میں نے رکھے تھے اپنے ڈریسز رکھے تھے کچھ تو اور ساتھ میں وائپ اور جو ضرورت کی چیزیں اور ساتھ میں جو ہے نا محمد کا میں نے رکھا ہے ملک تو کیونکہ یہ ہم نے جو ہے نا وہ کیری کرنے تھے تو ایسی چیزیں میں نے رکھی ہیں کیونکہ سام ٹائم جو جب آپ کچھ بیک کیری کرتے ہیں تو اس میں کچھ سپیسیفک چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کیری کرتے ہوئے وہ نہیں رکھ سکتے تو میں نے اس حساب سے پیکنگ کر لی تو لاس میں جو ہے نا میں نے محمد کا بیک ریڈی کرنا تھا اور اپنا بیک ریڈی کرنا تھا تو میں نے ایک چھوٹا بیک رکھ لیا تھا کیونکہ جب وہاں پہ ہم حرم میں جائیں گے تو ظاہر ہے اتنا بڑا بیک لے کہ کہاں پہ گھومیں تو اس کے لیے میں نے بلکل چھوٹا سا اپنا جو ہے وہ پاؤش رکھ لیا تاکہ جو ہے نا ایزی رہے تو یہاں پہ میں اپنا جو ہے نا بیک میں نے وہ لیا جو پیچھے پہننے والا ہو کیونکہ ٹریولنگ میں ایسے بیک جو ہے نا بہت ہی صحیح رہتے ہیں آپ کے لئے اور آپ جو ہے آرام سے خاص کر آپ کے ساتھ کیٹس ہوں تو پھر تو صحیح آپ جو ہے نا کیری کر سکتے ہیں ایسے بیک کو تو اس میں جو ہی میں چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں رکھ رہی تھی اور جو ہے نا اب تو ماسک تو نہیں پہنتے لیکن پھر بھی میں ایکسٹرا ماسک جو ہے نا وہ رکھ رہی ہوں اور ہوگی ہماری پیکنگ کمپلیٹ اور جو ہے نا فیڈر اور پارٹل جو پس میں پانی میں نے گرم رکھنا تھا تو وہ میں نے باہر رکھا تو وہ میں دوسرے بیگ میں ہی رکھ لوں گی ہم نے ابھی تیار ہونا تھا اور ساتھ میں یہ میں نے دعاوں کے لئے بک رکھ لی ویسے تو سارا ہمیں طریقہ پتا ہے اس کا عمرہ کا اور پھر بھی جو ہے میں نے بک ساتھ میں رکھ لی تھی ہوگی ہماری ساری پیکنگ کمپلیٹ اور بسی اب محمد کو میں ریڈی کروں گے اور خود میں نے تیار ہونا ہے تو ہماری تیاری ہوگی سٹارٹ پھر ہم جو ہے ائرپورٹ کیلئے نکلیں گے اور جو بھی میرے چینل پر نیا ہیں کارنلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں اس سے میری جتنی بھی لیٹس ویڈیو ہوں گی وہ آپ کو فوری طور پر ملیں گی تو ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیے گا اور آگے آپ کے لئے بہت ہی خوبصورت جو ہے نا وہ ویلوگ دیکھنے کو آپ کو ملیں گے مکہ اور مدینہ کی ہم آپ کو زیارت کروائیں گے تو اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت اور برکنوں کے سائے میں رکھیں انشاءاللہ ملیں گے نئے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ